ہلو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی لے کے رائے ہیں دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو اگر آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کمنٹ کر کے جرور بتانا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پین میں ایک پین میں اویل ڈال لیا ہے اور جب اویل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو ہمیں جیرہ ڈال دینا ہے جب جیرہ تھوڑا سا گولڈن ہو جائے اس کے بعد ہم نے پیاج اور ہری میٹس کو بارک بارک کٹ کر کے اس طرح سے ڈال دینا ہے اس میں اور ان کو ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے تھوڑا جب تک ہمیں پکا لینا ہے ہمیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے پیاج کو اب ہم نے لیسون کو اس طرح سے بارک بارک کٹ کر کے ڈالا ہے اگر آپ ادرہ کو لیسون کا یہاں پر پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے اس طرح سے تھوڑا بارک بارک کٹ کر کے ڈالا ہے لیسون کو پھر ان کو اچھے سے مکس کر دینا ہے دو چار میٹ کے لیے ہمیں اور پکا لینا ہے اس کو تاکہ لیسون بھی اچھے سے پک جائے جب یہ اچھے سے پک جائے تو پھر ہم اس میں تھوڑا سا حلدی پاوڈر ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑی اس میں اپنی سواد کے نوسار آیا کم زیادہ جتنا آپ لال مرچ کھاتے ہو اتنے لال مرچ ڈال دیں گے اور بعد میں سوادہ نوسار اس میں نمک ایڈ کر دیں گے پھر ان سب کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور لاسٹ میں ہم تھوڑا سا دھنیا پاوڈر بھی ڈال دیں گے یہ ہم نے دھنیا پاوڈر بھی اس میں مکس ڈال دیا ہے اب ہمیں اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے ہمیں ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب ہمیں جب یہ اچھے سے مکس ہے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اس میں بہت زیادہ نہیں جرا سا پانے ڈال دیں گے تاکہ مسالے نیچے جلے نہیں اور اسے بعد میں ہم اس میں آمچور پاؤڈر ڈال دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا کھٹا پنا جائے آج ہم بنانے جا رہے ہیں سپائسی پوٹیٹو سینڈویچ آپ ضرور ٹرائی کرنا ہے ایک بار یہ بنا کے پھر اس میں آمچور پاؤڈر ڈال دیا اور اب اس کو اچھے سے اس میں مکس کر دیں گے آمچور پاؤڈر کو اور ہم نے آلو کو پہلے ہی بوئل کر کے رکھا تھا تو آپ بھی آلو کو پہلے ہی بوئل کر کے تھوڑا تھنڈا کر لیں بعد میں ہم نے اس میں آپ گرم مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے تو یہاں پہ میگی مسالہ یوز کریا ہے ایک بار آپ میگی مسالہ یوز کر کے ضرور ٹرائی کرنا ہے اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں میگی مسالے کا جو ایک پاؤ چاہتا ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں اب ان سب کو ہمیں آمچور پاؤڈر میکس کر لینا ہے اس طرح سے ہمیں اس کو اچھے سے دیکھو ابھی اس میں پانی بالکل نہیں ہے تو ہمیں بس اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے بعد میں اس میں ہم بوئل جو آلو ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور ان آلو کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے میس کر لیں گے تاکہ مسالوں کا سارا فلیور آلو میں آ جائے جب آلو ہمارے اچھے سے بوئل ہیں آپ کو اس میں بس اچھے سے اس میں میکس کر دینا ہے سارے آلووں کو مسالوں کے ساتھ میں تاکہ مسالے کا سارا فلیور آلو میں آ جائے اس طرح سے ہمیں اچھے سے اس کو میکس کر دینا ہے یہ دیکھو ہمارا مسالہ بن کر ریڈی ہو گیا اس ٹائم آپ ہرا دھنیا بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس آویلیبل ہو تو اس ٹائم کٹے ہوا ہرا بارک دھنیا بھی ڈال سکتے ہو تاکہ جس سے خصبو بہت اچھی آتی ہے اس میں یہ مسالہ ریڈی ہو گیا اب یہ سوف کر دیتے ہیں یہ ہم نے بریٹ لے لی ہے اس کے اوپر دوستو اگر آپ کو ٹومیٹو سوس پسند ہے تو آپ وہ وہاں پہ سب سے پہلے نیچے وہ لگا دینا بعد میں یہ جو ہم نے مسالہ بنایا ہے وہ ڈال دینا میں نے تو اس پہ گھی لگا کے ڈالا ہے آپ کو سوس پسند ہے تو وہ ڈال دینا پھر اس طرح سے ہم نے جو مسالہ لیا ہے اس کو اچھے سے اس پہ چاروں طرف ایسے ہاتھ سے پہلا لینا ہے اس طرح سے چاروں طرف پہلا لینا پھر دوسرا بریٹ جو ہے اس کا دوسرا بھی اوپر سے اس طرح سے رکھ دینا ہے بعد میں ہم نے پین میں تھوڑا سا ہمیں گھی ڈال دینا ہے آپ یہاں پہ اویل کا یوچ بھی کر سکتے ہو لیکن میں اولموسٹ گھی کا یوچ کرتی ہوں تو میں نے گھی ڈالا ہے بس گھی ڈال دینا ہے اور پھر جو ہم نے بریٹ جس میں بریٹ کو رکھا تھا وہ بریٹ اس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ جرہا سا گھی رم ہو گیا ہے اب ہم نے جو بریٹ لی تھی اس بریٹ کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو اچھے سے نیچے سے جب تک یہ کرشپی نہ ہو جائے تب تک ہمیں اس کو پکانا ہے یہ زیادہ ٹائم نہیں لگا دو چار منٹ میں پک جائے گا اچھے سے بس آپ کو اس طرح سے اس کو ہلا دینا ہے اب یہ تھوڑا سا گرم ہے تو آپ اس ٹائم اس کو دھیان سے یہ دیکھو یہ گرم ہے تو آپ دھیان سے اس کو پلٹنا یہ دیکھو کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے ہماری بریٹ پہ ایک بار آپ اس طرح سے آلو کی جو سینڈویچ ہوتی ہے وہ ضرور ٹرائی کرنا یہ بہت اچھی لگتی ہے کھانے میں اسی طرح سے ہمیں پلٹ پلٹ کے یہ دیکھو بہت ایک دمش سے کرنچی کرنچی بنی آئی دونوں طرف سے ایسے پلٹ پلٹ کے ہمیں اس کو سیک لینا ہے دونوں طرف سے اچھے سے یہ دیکھو کتنا اچھا کلر آیا ہے اس کے اوپر اور یہ اچھے سے دونوں طرف سے پک بھی گئی ہے اب ہم اس کو ایک پلٹ میں نکال لیتے ہیں اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے دیکھو آپ کو دکھاتے ہیں کتنا اچھی ہماری بریڈ بن کے تیار ہوئی ہے دوستو آپ ضرور ٹرائی کرنا اس کو اور ہمیں کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی اس طرح سے ہمیں اس کو اچھے سے بس یہ تھوڑا گر ہے میں تو آپ اس کو دھیان سے کٹ کریں بس اس طرح سے ہمیں اس کو چاکو کے مدد سے کٹ کر لینا ہے ہم نے اس کو اچھے سے کٹ کر لیا اب میں آپ کو بیچ میں سے اس کو دکھاؤں گی اس طرح سے یہ کتنا علو کی اس میں کتنی اچھی لیرز آئی ہیں اور یہ بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوئی ہے یہ دیکھو دوستو جو ہم نے رکھ مسالہ وگی نے ڈالا تھا سب دیکھو کتنا اچھے سے بن کر یہ تیار ہوئی ہے تین کیو دوستو تین کیو دوستو موسیقی